آج افسوس کا مقام ہماری مسجدیں خالی رہ جاتی ہے فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں بھئی فجر میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں جلسہ کر کے سفر کر رہا تھا دیکھا کہ ماشاءاللہ روڈ کے کنارے مسجد ہے بڑی مسجد ہے تو ڈرائیور سے میں نے یہ کہا کہ بھئی گاری روکو فجر پڑھ لیتے ہیں جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو جماعت ہو چکی تھی ہو چکی تھی کیا بس لاشٹ رکعت تھی وہ جلسہ میں لوگ بیٹھے بیٹھے تین مختدی تھے ایک امام شاہد تین مختدی ایک امام شاہد وہ مسجد کتنی بڑی تھی دس کٹھے زمین میں وہ مسجد تھی دس کٹھے کی زمین تو نماز پڑھنے کے بعد امام شاہد سے ملاقات ہوں میں نے کہا کہ حضرت نماز میں اتنے ہی لوگ یہاں پر آبادی کتنے لوگوں کی گھروں کی آبادی ہے بستی میں بولا حضرت پانچ ہزار کی آبادی ہے پانچ ہزار کی آبادی ہے فجر میں کتنے لوگ آئے تو بولا کہ حضرت تین آدمی یہ لوگ کہاں گئے آئی بولے کر نعرہ لگائے گا بابری مسجد بچائیں گے یہی بابری مسجد بچائے گا بستر میں سو کر بابری مسجد بچائے گئے بابری مسجد تو نکل گئی حاصل ہماری غفلت کے وجہ سے بابری مسجد نکل گئی ہاتھ سے تمہیں پتا بھی ہے یہ پٹنا جاؤ یہ ایک ایسی مسجد ہے گاؤں کے اندر میں جہاں پر ہندو لوگ ہندو بھائی لوگ اس کی رکھوالی کر رہے ہیں کوئی آزان دینے والا مسلمان نہیں ہے کہاں تھے کیا تھے آپ اللہ نے کیا بنا کر آپ کو پیدا کیا تھا تم اپنے وجود کو تو پہچانو ہم کیا ہیں ارے مومن کی شان تو وہ ہے کہ مومن جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا آج تو پہچانے میں نہیں آتا ہے پہچانے میں نہیں آتا ہے شکل ہمارے بچوں کو نوجوانوں کا دیکھ لیے تو لوگ اگر پہچانے کا مسلمان کیجئے بھائی نہ پہچانا سکو کہاں ہے اس لئے کہ نہ چہرے پہ داڑی ہے نہ سر میں ٹوپی ہے نہ کرتا پہنا ہے ارے کوئی پہچان ہے ہی نہیں بھائی ایسے میں پہچانیں گے آپ بھائی بولیے نا بولیے نا پہچانیں گے ایسے میں مان گئے وہ بھی پینٹ پہنا تم بھی پہنے وہ بھی شکل پہنا تم بھی پہنے ہو وہ بھی داری نہیں رکھتا تم بھی داری نہیں رکھی وہ بھی موچھلوائے تم بھی موچھلوائے اور قربان جاؤ وہ بھی ٹوپی نہیں لگا تھا وہ کوئی پہٹو بھی لگا گیا تم بھی ٹوپی نہیں لگایا ہو وہ بھی پینٹ پہنا تم بھی پینٹ پہنے ہو اور کھڑے ہو اب ہندو بھائی ایک ہندو لڑکہ ایک مسلم لڑکہ کھڑا ہے پہچان مائے گا کوئی انجان آدمی پہچان پائے گا کون مسلمان ہے کون ہندو ہے بھائی پہچان پائے گا جو بولو بھائی بھائی کوئی حادثہ اگر ہو جائے مانگے موٹر ساکی لے گے جارے کٹھیا راستین کوئی حادثہ ہوگی مسلمان لڑکا تھا مر گیا اب کیسے پہچان ہوگی لوگ جماں ہو جائیں گا بھائی کیسے پہچان ہوگی کہ یہ مرنے والا کون ہے یہ مرنے والا ادھر کا ہے ادھر کا ہے کیسے پتہ چلے گا تو لوگ کہے گا کہ دیکھو اس کے پوکٹ میں کوئی کاغذ ہے آدھار کارڈ ہے آئیڈینٹی کارڈ ہے پہچان پتر ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے پوکٹ میں ہاتھ دیا بولا ہاں چھے آدھار کار چھے ہو بولا پڑھا پڑھا نام کیجئے نام سے پتہ چلیتے کیجئے تو نام پڑھ گو چھے بولے کر نام چھے مینٹو بولے بابگ نام چھے چندو بھائی پہچانتے ہیں لאן بھائی ادھر بھی ہے پہچان میں کیسے آئے گا ایک بڑھے میاں بولے ایک راستہ چھے ایک راستہ چھے ہمیں نہیں بولو تو سب پڑھا لکھا چاہاں لکھا چھے راستہ چھے راستہ ہے پہچانے کا بولا کھولو اس کا پہنٹ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اے نوجوانوں اے مسلمان اے غیر مسلمانوں اے میرے بچوں نوجوانوں تم کیا چاہتے ہو کہ دنیا میری پہچان میرے مرنے کے بعد میری شکل سے نہ کر سکے لباس سے نہ پہچان سکے ہماری شرمگاہ کو لوگ کھول کر دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے کی نہیں ہے تم یہ چاہتے ہو ہماری پہچان ہماری شان تو یہ ہے کہ کروڑوں میں ایک مسلمان اگر ہوگا تو ساری دنیا پہچان لے گی کہ یہ مسلمان ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے یہ نبی کا غلام ہے آج یہ عالم ہے کہ ہم مر جائے تو ہمارے کپڑے اتار کر لوگ پہچانے کی مسلمان ہے کی نہیں انشاءاللہ نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارو گے میرے بچوں بھئی گزارو گے انشاءاللہ باپ کھڑے ہوگے پشاپ کر رہا تھا نالیمت باپ کھڑا ہوگے پشاپ کر رہا تھا جوان بیٹا دیکھ لیا سائنس ترقی کر رہی ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی باپ پشاپ کر لیا گھر آیا تو بیٹا سیڈھی لگایا چھوٹ میں سیڈھی لگایا تو باپ بولا کہ کہ سیڈھی لگا رہے بولا دیکھئے نا ہوں کہ سیڈھی لگایا اب بیٹا سیڈھی مچھ گیا سیڈھی مچھ کر پشاپ کرنے لگا تو باپ بولا یہ کہاں کر رہا ہے میری نا کٹوائے گا بولا اب باپ یہاں ترقی چھ گئے آپ میرا باپ کھڑے ہوگے پشاپ کر رہے ہیں آپ کا ہم بیٹا آپ کا ہم بیٹا ہے ہم سیڈھی لگا کر پشاپ کر رہے ہیں یہی تو ترقی ہے میرے نوجوان اپنے ہلیہ کو بدلو اپنی شکل کو بدلو اپنے لباس کو بدلو پہچانو تو صحیح موت تو سامنے کھڑی ہے کوئی بتا سکتا تھا یہ ٹرین حادثہ میں کتنے نوجوان چلے گئے کتنے بچوں کی اب ان لاشوں کی کیا درگد ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں وارٹ شاپ فیس بوک پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یوں لاش کو لوگ وہاں کے پکڑتے تھے یوں پھیکتا تھے ارے یہ مرنے والا انسان ہے بھائی وہ چاہے کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ انسان ہے ایک جنازہ جا رہا تھا کافر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے دے کھڑے ہوگا استقبال میں کھڑے ہوگا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کا جنازہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنازہ کسی کا ہو کافر کا ہی کیوں نہ ہو آخر وہ انسان تو ہے اگر آخر وہ انسان تو ہے وہ انسان تو ہے دیس لیے میرے نوجوانوں میرے بچوں جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی انشاءاللہ اچھی زندگی گزارا ہوگی ہاتھ اٹھا انشاءاللہ واہ بھائی واہ یا اللہ ہمارے نوجوان ہمارا بچہ یا اللہ غفلت کی زندگی جی رہا ہے بھٹک گیا ہے یا اللہ شیطان نے بہکا دیا ہے یا اللہ ہمارے بچوں نے آج وعدہ کیا ہے ہاتھوں کو اٹھایا ہے کہ ہم صحیح زندگی اچھی زندگی گزاریں گے یا اللہ ہمارے بچوں کے دلوں کو فیر دے اچھی زندگی گزارنے والا بندہ بنا لے یا اللہ اچھی زندگی گزارنے والا نیک بندہ بنا دے ہمارے بچوں کو صحیح راستہ دکھا دے صحیح راستہ چلا دے آمین بولد الحمدلہ پہچان جاؤ لکھنو دلی کانپور بمبئی کلکتہ جاؤ نا دیکھو نا ہینڈسوم ہینڈسوم لڑکا خوبصورت لڑکا بیوٹی فول سب لڑکا کولیج کے لڑکے سب اللہ اکبر کبیرہ مسلمان کا بچہ سب وہ ٹی شٹ پہنٹ شٹ پہنا ہے ضرور لیکن سر پہ ٹوپی لگی رہتی ہر بچے بچہ بچہ نوجوان نوجوانوں کے سر پہ ٹوپی لگی رہتی اپولو ہسپیڈل کل کرتا ہے کہ ہندوستان میں تین اپولو ہسپیڈل ہے بڑا ہسپیڈل اپولو بمبئی چننے کولکڑا اپولو ہسپیڈل کے سینئر ڈاکٹر ہارڈ اسپیشلیش ڈاکٹر ڈاکٹر آفتاب خان مہینہ میں تین دن امریکہ رہتا ہے ہر مہینہ تین دن امریکہ رہتا ہے اور معلوم ہے تین دن امریکہ رہتا ہے ہر مہینہ تین دن لگاتا ہے وہ جماعت میں بانگا ہوا ہے ہارڈ اسپیشلیش ڈاکٹر ہے آپریشن کرنے کے لئے امریکہ جاتا ہے اتنی بڑی داری ہے میری ملاقات الحمدللہ ان کے چمبر پہ گیا وہ بڑے خوش ہو بھی کہ آپ امام صاحب ہیں تو میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب اس لائن میں ہو کر دین سے جڑے ہوئے آپ کے چہرے کو دیکھا میرا دل باغ باغ ہو گیا بولا حضرت الحمدللہ تعلیمی علمی کے زمانے سے میری داری ہے بولا میں جب انگلین میں پڑھتا تھا اس وقت بھی میری داری تھی آج تک میں نے داری مہستورہ نہیں لگایا اتنی بڑی داری تیس سال کا ہٹہ کٹھا نوجوان خوبصورت لڑکا میرے بچوں اپنے چہرے کو داری سے سجاؤ تم کیا چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں جب تم اٹھائے جاؤگے اللہ کے رسول کے سامنے جب تم کھڑے کی جاؤگے تمہارے چہرے پہ داری نہیں ہوگی شفاعت کسے ملے تینشاللہ داری رکھو گے داری بھی بڑی زدی ہے داری بھی بڑی زدی ہے یہ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ نکلتی ہے اچھا عورت کے چہرے پہ داری نکلی دیکھیں دیکھیں ادھر عورت کے چہرے پہ داری چھگے کیوں یہ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ نکلتی ہے لیکن یہ بدھوہ چلایا تھا نہ ہی کیا بولا جلدی چھلو کھجلاوے چھگے یہ داری کہتی ہے تینشاللہ داری رکھیں گے کتنے لوگ تیارے انشاءاللہ ہاتھ اٹھو انشاءاللہ نوجوانوں میرے بچوں کے داری رکھیں گے انشاءاللہ